موسیقی 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 سلیب پر لڑکا دیئے گئے اور اب وہ تیسرے کلمہ اپنے موں سے ادا کر رہے ہیں اس تیسرے کلمے کے پس منظر کو جب ہم بہت کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں تین کردار ملتے ہیں مسلوب شدہ مسیحہ اس کی ماں جو سلیب کے پاس کھڑی ہے اور پاس ہی کھڑا اس کا وہ شاکر جو اسے محبت رکھتا ہے جس کا نام یوہنہ ہے یسو نے اپنی ماں کو جب دیکھا تو یسو کو اس بات کا اندازہ تھا یسو یہ بات جانتا تھا کہ یہ میری ماں ہے اور یہ بات میں کہنا پسند کروں گا اور یہ کہنا از حد ضروری سمجھوں گا کہ خدا رشتوں کو بنانے والا ہے اسی نے تمام رشتوں کو باغ عدن نے تردیب دیا اور اسی نے یہاں پر جو رشتے کی ضرورت ہے اور جس بات کی ضرورت ہے اس کو ضروری سمجھا اور ایک ماں کو ایک بھٹے کے ساتھ مروایا اور یہ بھی ایک رشتہ قائم کیا یہ بھی ایک رشتہ قائم کیا سب سے پہلے وہ اپنی ماں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے یسو نے اپنی ماں اور اس شاکرٹ کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کرے دیکھ کر کہا اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو غورت کروایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اس کو دیکھ لے تو اس کو جب سمجھتے ہیں جب اس کی کہلائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے ملتی ہے کہ یسو مسیح دراصل بیٹا ہوتا ہوا اپنی اس بشریت کی زندگی کو اس بشریت کے دنوں کو جو یہاں پر وہ گزار رہا تھا اب ختم کر چکا ہے اب اس کا وہ آپری دن ہے اور اب اس کو ماں کی فکر ہے کیونکہ وہ ایک وقت میں مکمل گزار بھی ہے اور مکمل انسان بھی تو انسان ہوتے ہوئے وہ اپنے ہی مات کے لیے اپنے دل میں درد رکھتا تھا وہ اس کے لیے تکلیف رکھتا تھا وہ اس کے لیے محبت رکھتا تھا کہ اس کو اب وقت ہے کہ کسی کے پاس کسی کے ہاتھوں کسی کے حضور میں کسی کے پاس میں اس کو چھوڑا ہوں اور پھر اپنی زمین آری کو پھولا کروں جب یسو مسیح نے یہ دیکھا کہ وہ شاکرد بھی میرے پاس ہے تو یسو مسیح اپنی ماں کو مخاطر کرتے یہ کہتا ہے کہ عورت دیکھ یہ تیرا بیتا ہے یعنی میں تو اپنی بشریت کے دلوں کو پھولا کر کے جاتا ہوں جہاں سے میں آیا لیکن میں تیرا بیتا بھی ہوں اور تیرا بیتا ہوتر ہوئے میں اس بات کی فکر کرتا ہوں کہ تجھے اب کسی بیتے کی ضرورت ہے جو میری جگہ ہو تو قرآن مقدس اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ شاکرد یسو سے محبت رکھتا تھا وہ شاکرد یسو سے اس قدر محبت رکھتا تھا کہ سب شاکرد چھوڑ گئے ہر شاکرد تکتر بکتر ہو چکا ہے لیکن وہ اپنی محبت کو وہاں ثابت کر رہا ہے کہ اے میرے مالک اے میری یسو مجھے دوسرے محبت اگر اس بات کو پرکھا جائے اس بات کو جانا جائے تو جس شخص کو ان سے محبت ہوتی ہے وہی شخص ہماری مشکل میں ہمارے پاس ہوتا ہے جس شخص کو ان سے کوئی انس نہیں کوئی محبت نہیں وہ شخص ہمارے پاس نہیں ہوتا وہ شخص یا کوئی ہیلا کوئی بہانہ کرتا ہے اور یا اس بات کو کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں لیکن یہ شخص جس کا نام یہ ہنہ ہے اور یسو مسیح کا شکر ہے اور اس سے محبت رکھتا ہے اس کے پاس پڑا ہے اور نہ صرف پاس پڑا ہے بلکہ ماں کے ساتھ ہے ماں کو اس نے اس وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑا یسو مسیح کی جو بیسی فکر ہے وہ اس وقت ماں کے یہ ہے کہ ماں اکیلی ہے ماں روتی ہے اور آنسو بہاتی ہے اور اب اس کو تسلیح دینے کے لیے میرے جیسا ایک ایسا بیٹا اس کے پاس ہونا چاہیے جو میری جگہ دے سکتے تو اس میں کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے اس شاگلت کو چنہ مقرر کیا جو اس سے محبت تھا یہ محبت ہی کا چیتا جاکتا شبوت ہے یہ محبت ہی کا اینا چہرہ ہے یہ محبت ہی کا سائرن چہرہ ہے جس کو یسی مسیح نے صلیح سے دیکھا کہ یہ محبت رکھتا ہے اور جب مجھ سے محبت رکھتا ہے تو اس کی محبت اس بات کو بھولا کرتی ہے کہ یہ میری ماں کی ذمہ داری حالی کہ میں نے ابھی اس کو نہیں سوٹا اپنی ماں کو پھر بھی یہ دیئے پھرتا ہے اور اب جب میں اس سوٹ ہوں تو بھی یہ اس کو لے گا تو بھی یہ اس رشتہ کو جس رشتہ کو میں قائم کر رہا ہوں اس رشتہ کو قبول کرے گا اس رشتہ میں بھند جائے گا اور اس رشتہ کو بھو بھی نکھائے گا کیونکہ خدا دلوں اور دلوں کی طرام سوچ کو جانتا خدا یوہنہ سے بھی واقع تھا کہ وہ محبت کے تقاضے میں پورا اترے گا خدا اس سے واقع تھا کہ وہ محبت کو چھوڑی نہیں بلکہ محبت کو اگر وہ صلیق پر ہے تو بھی اس کا ساتھ دے گا تو بھی اس کے سام میں کھڑا ہوگا پھر یسو نے اس شاکر سے مقاطی بھوڑ کر کہا کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے اور کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ اسی وقت ہوگ اس کو اپنے گھر لی دیا یہ ایک ذمہ داری ہے خدا کسی رشتے کا قاتل نہیں خدا کسی رشتے کے خلاف نہیں جو جائز رشتہ ہے جو خدا کے مطابق اسے نبھانا بھی جانتا ہے اور نبھائے جانے کے لیے لوگ بھی ارینج کرتا ہے یہ اس کا دستور ہے اس کا اصول ہے اسی میں وہ خدا ثابت ہوتا ہے ورنہ وہ شاید خدا خدا ہو اسی میں وہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے کہ میں خدا ہوں تو جب اس نے مار کی فکر کو کیا مار کی فکر میں وہ اپنے آپ کو رکھے ہوئے تھا مار کی فکر میں اپنے آپ کو وہ ڈالے ہوئے تھا تو مار کی فکر رکھتے ہوئے اس نے شاگل سے مخاطب ہو کر شاگل کو اپنی مار کی ذریعہ سوٹی اور اسی وقت وہ اسے اپنے گھر لے گیا عزیز آج یسو مسیح کا کلمہ جو کلمہ محبت ہے ہمیں محبت کا درس دیتا اور یونہ رسول جو کہ خود محبت کا رسول کہلاتا ہے وہ اپنے خط میں یونہ کا پہلا خط اس کا چوتھ بار اور یعنی آج میں کہتا ہے جب خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی تو ہم پر بھی فرض ہے کہ دوسرے سے محبت رکھی ہم پر یہ فرض ہے کیونکہ اس نے فرض کو سمجھا بے شکر اس وقت ذمہ داری آئیت نہیں کیوں گئی تھی لیکن تو بھی وہ مصیبت کے وقت میں یسو کا مددگار تھا وہ اس طور پر یسو کا مددگار بنا کہ اس نے ماں کو تسلی دی ماں کو سنبھالا اور بعد میں بھی جب یسو نے اس پر ذمہ داری آئیت کی تو وہ اس ذمہ داری سے تسلی پڑھا بلکہ حقیقتا اس نے اپنے آپ کو محبت کا رسول ثابت کر دکھایا آج ہم سب کے لئے یہ موقع ہے ہم سب کے پاس اس بات کا جیتا جا شہرہ ہے دیکھ لیجئے اس محبت کو یہ محبت وہ ہے جو جینا سکھاتی ہے یہ محبت وہ ہے جو فرز کو ادا کرنا سکھاتی ہے یہ محبت وہ ہے جو کسی کے لئے فکر کرنا سکھاتی ہے اس لئے یزو کی اس بات کرے کر آج اس بات کو سیکھ لیجئے اس ہم اپنے نشتوں سے جن نشتوں سے ہم نصر لیکھ ہیں